السلام علیکم آج آپ کے ساتھ کباب کے سالن کی میرے سپی شیئر کروں گی اس کو دم کباب کا سالن بھی کہا جاتا ہے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کو کس طرح سے ریڈی کریں گے اس زبردست سی ڈش کو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی سائز کی میں نے پیاز لیئے اور تقریباً دس سے بارہ مرچوں کا سائز چھوٹا تھا ہری مرچے لیئے ان کو میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا اب اسی چاپر کے اندر میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے تو یہ چکن میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور چکن میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو چکن ہے بلکہ میں اس طرح کروں گی کہ میں پورا ون کیجی میرے پاس چکن ہے بون لیس وہ میں سارا ہی اس کے اندر ڈال دوں گی تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے لیکن ہاف اف کر کے ڈالیں گے پہلے ہاف کے جی اور اس کے بعد ہاف کے جی اچھا دیکھیں یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چاپ ہو گیا ہے اب ایک اور آپ نے بڑی سا اس کی پیاز لینی ہے اور تقریباً ہری مرچے تھوڑی سی کم آپ ڈالیے گا تقریباً چھے ہری مرچے لے لیں اور وہ ڈال کے باقی کا جو ہاف کے جی آپ کے پاس ہے چکن وہ بھی اس طرح سے بلکل اسی طرح سیم پروسس سے کر لیں تو دیکھیں اس کنڈیشن میں یہ آگیا ہے اچھے سے چاپ ہو گیا اب اس کے اندر اس ٹیج میں ڈالوں گی میں کالی مرچے تقریباً دس سے بارہ سابت کالی مرچے میں ڈالی ہیں میں نے اور ثابت دھنیا ایڈ کر دوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون اور زیرہ جو سفید والا زیرہ ہوتا ہے ثابت وہ ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون اب صرف ایک بار میں نے اس کو چاپر کو چلا کے اس میں سے گزارنا ہے مجھے ایکچولی کالی مرچے جو ہیں تھوڑی موٹی موٹی دردری سی چاہیے تو بس زیادہ اس کو آپ نے باریک نہیں کرنا کیونکہ کیمہ ہو چکا ہے اس کو بہت ہی فائنلی آپ نے چاپ نہیں کرنا تو اب میں ایک بار اس کو چلاتی ہوں جسٹ فیو سیکنڈ کے لیے اور پھر دکھاتی ہوں اچھا دیکھیں یہ اس طرح میں نے ایک بال میں نکال لیا ہے اب اس کے اندر ٹکہ مسالہ میں اٹ کر دیں یہ تقریباً میں نے کیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں بہت زیادہ اچھا ہا جائے گا یہ ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں لال مرچ کا پاؤڈر تقریباً ون ٹی سپون اسی طرح نمک اٹ کریں گے نمک ڈالیں گے ہم تقریباً ڈی ٹی سپون کیونکہ جو ٹکہ مسالہ ڈالیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا نمک تھا آپ نے نمک مرچ ہمیشہ آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنی ہے جس طرح آپ جتنا پسند کرتے ہیں اتنی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور ہلڈی پاؤڈر ڈالیں گے تقریباً ڈالیں گے یہ میں ڈال رہی ہوں ڈیر ٹی سپون میں نے ڈال ہے اچھا میں نے بیسن کو چار ٹیبل سپون لیا ہے بیسن اس کو میں نے تبہ پہ بھون لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے مطلب طوے پہ بھوننے سے مراد یہ ہے کہ خوشک طوے کے اوپر آپ نے بیسن ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کر کے اس کا کچھاپن آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ ڈال کے وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک ادد انڈا اور ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اسی سٹیج کے اوپر آپ نے ہرا دھنیا لے کے اس کو باریک باریک کٹ کے تقریباً آدھا کپ آپ نے وہ بھی اس کے اندر ہی شامل کر دینا ہے اب دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اچھا دیکھئے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ادرک اور لحسن کا پیس آپ نے ایڈ کرنا ہے پھر سے اس کو مکس کر دینا ہے تقریباً 1 ڈیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ادرک لحسن کا پیس اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اچھا دیکھئے اب ہم ہاتھ پر پانی لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کوفتے بنا لیں گے جس طرح بھی آپ کو سائز ریکوائیڈ ہو بیسے تو اسی سیم پروسس سے ہم کباب کا بھی وہ جو ہوتے ہیں کباب ہوتے ہیں جو لمبے کباب ہوتے ہیں اس کا سالن بھی آپ بنا سکتے ہیں سیم پروسس کے ساتھ تو ابھی میں اس کے بنا رہی ہوں کوفتے تو آپ نے ہاتھ پر پانی لگا کے اس کے لمبے کباب بنا لینے میں بتاتی ہوں آپ کو کس طرح سے آپ نے لینے اس طرح لے کے اور ہاتھ پر پانی لگا ہوگا آپ کے اس طرح سے اس کو لمبا کرنا ہے بہت زیادہ لمبے دی آپ نے کرنے بس درمیانے سے اس کے اس طرح سے آپ نے کباب بنا کے لے جانا ہے تو دیکھو اس طرح سے ہم نے کباب بنا کے لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں اب ہم نے ایک ایک کر کے کباب جو ہم نے سارے بنا کے یہ رکھ لیا ہے اب ہم نے ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کو فرائن کر لینا ہے جتنے آسانی سے پورے اتنے آپ نے کباب رکھ لیں اور اس کو آپ نے پہلے ایک سائٹ سے پکنے دینا ہے اور پھر دوسری سائٹ سے اور اس کو اچھا سا گورڈن کلر دے دینا ہے یہ دیکھیں اتنے پورے آئے ہیں تو اس طرح سے جب ایک سائٹ سے ہوئیں گے پھر ہم نے اس کا سائٹ چینج کر لیا تو دیکھیں یہ اب دونوں طرف سے اس طرح سے گورڈن ہو گئے بس اب اس کو ہم ایک شنگی میں نکال دیں گے لیکن اس کا اضافی اوئل بھی ہے وہ نکل جائے دیکھیں بڑے سا اس کی ایک پیاض میں لی ہے اس کو میں نے ایک کپ اوئل لے کے اس کے اندر کو براون ساری لائٹ براون کلر ہم نے اس کو دینا ہے اچھا دیکھیں لائٹ براون کلر سا تھوڑا تھوڑا آنے لگ گیا ہے تو سفید زیرہ ہم ایٹ کر دیں گے تقریباً ون ٹی سپون کی تریب اور ادھر کو لیشن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ٹھون ٹی سپون ٹھون 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 Brand اچھی رنکس کو تھوڑا سا کھلا لینا اور ٹموارٹر کا پیسٹ اٹھ کریں ایک کپ یا پھر دو آپ میڈیم سائز کے ٹموارٹر لے سکتے ہیں دو سے تین میڈ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹموارٹر ہے تو اس کو اپنے بہت فائنلی کٹ لینا چاپ کر لینا پھر ڈال دیں چلیے اب کچھ ہم اس کے اندر مسائلے ایٹ کریں گے اکی تو یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں یہاں پہ میں کورما مسائلہ لے دی ہوں تقریباً ٹو ٹیبل سکون یہاں پہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور میکس کر لینا اچھی طرح سے اچھا جو کباب ہیں وہ میں نے بنا کے فریز کر لیے تھے تو میں نے فریزر میں سے نکال کے رگ دی ہیں باہر تقریباً اس کو نکال لے ہوئے آدھا سنٹا ہو چکے اب ہم نے باقی نمک جو ہے اس کے اکارڈنگ ڈالنا ہے کیونکہ اس کورما مسائلہ کے اندر بھی جو ہے نمک ہوتا ہے اچھا سا ہم نے اس مسائلے کو بھون لے دیں پانی آپ نے اپنے پانس رکھ رہے ہیں ذرا سب یہ نیچے لگے اگر تو آپ نے بھی پانی جا لے دیں تقریباً ٹی چار میرے اس مسائلے کو بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر کباب جو ہے وہ ایٹ کر دیں اچھا ابھی تو یہ سخت ہے کیونکہ فریزر میں سے نکالے ہوئے تو ایک دم سے یہ نرم پڑ جائیں گے تو آپ نے چمچ جو ہے بڑی احتیاط سے چلانا ہے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ بھوننا ہے کباب کو اس کے اندر بہت ہی تیسٹی ہے والا سالن بنتا ہے دم کباب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں دم کباب کے جو ہے یہ بھناوا سا بنتا ہے یہ وہ بھی کہلاتا ہے دم کباب کا سالن اس کو دو تین منٹ ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اس کو دو تین منٹ ہم نے اچھے سے بھوننا ہے بہت احتیاط سے اپنے چباب چلاتے ہو اس کو بھون لے رہا ہے تقریباً دو تین منٹ ہوں گے اس کو بھونتے ہوئے آپ نے نمک میں چیک کر دینی ہے اگر آپ کو کم لگے تو اور آپ ڈال سکنے اس میں آدھا کپ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم لکس کر لیں گے تھوڑا سا نمک اس کے اندر میں اور ایڈ کرنے لگے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب کیونکہ کم لگ رہے تو اس میں پھلاتے ہوئے آپ نے ڈال دینا ہے نمک بس یہ بلکل ریڈ ہوں گے تقریباً اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے جیسے اس میں تقریباً ایک بوائل آئے گا تو ہم اس میں انڈ میں صرف ہری مرچ اور ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے اور بس ہمارا ریڈ ہو جائے گا دم کباب کا سالن یا پھر کباب کا سالن اس کو ایک منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں جب اس میں جوش آ جائے گا جی تو دیکھئے اس کو اچھے سے جوش آ گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم نے اس کے اندر تقریباً ڈالنا ہے گرم سالہ پاودر ہاف ٹی سپون ڈال دیجئے اس کے اندر اور اور ہری مرچ اور ہرا دھنیا اپنے ڈالنا ہے ہری مرچ یہ دھنیا تو میں ابھی اس کے اوپر گاٹ کے ڈال دے دیں تھوڑا سا بس اپنے ڈال دیں اور ہری مرچ ڈال دیں یہ دو سے ٹین اور بس اس کو آپ نے دم پہ رکھ لینا تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا بہت زبردست سا مزیدار سا تو ایک منٹ پہ اس کو دم پہ رکھنے کے بعد پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں فلیم جو ہے میں نے بلکل اس کے لیچے کم کر دیا تو یہ دیکھئے دم پہ رکھنے کے بعد اس کی فائنل لک دیکھئے کس قدر اچھی آئی ہے یہ زبردست سا ہمارا کباب کا سالن میکل ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں بہت اچھی سمیل آ رہی ہے اس میں سے تو اگر آپ کو یہ میرے کباب کے سالن کی ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن دبائیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی